ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاتیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها فإن كل محدسة بدعہ وكل بدعہ ضلالہ وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اللہ رب العالمین نے خوشی اور قمی راحت اور تنگی ہر ایک دور اور زندگی کے میں آنے والے مراحل میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ تعلیم دیا ہے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مکمل زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطیں موجود ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ آج ہماری بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے دین سے واقف نہیں ہے اور دینی احکام و مسائل سے نواقف ہے اس کی جانکاری یا تو کم ہے یا بالکل ہی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری رسمیں بہت ساری خرافات اور غیر مسلموں سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے جس کو آج بھی ہم لوگ انجام دیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں آج کے خطبے میں میں ایک مشہور مسئلہ ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ عدد کا مسئلہ ایک عورت جس کا شہر فوت ہو جائے یا کسی عورت کو طلاق دی جائے تو عدد کے مسائل کیا ہیں اور عدد کس طرح بزارنی چاہیے اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری ناواقفیت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اکثر لوگوں کے فون بھی آتے ہیں کہ صاحب عدد کے اندر کن کن لوگوں سے پردہ ہے یہ سوال بہت آتا ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پردے کے احکام جو شوہر کی زندگی میں ہیں وہی احکام شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد ہیں عدد کے پیریڈ میں الگ سے پردے کے سپیشل کوئی احکام شریعت میں نہیں ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِمْ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائے وہ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے دس دن عدد میں رکھیں پھر جب مدت ختم کر لیں عدد کا وقت ختم ہو جائے تو جو اچھائی کی ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے اس آیت میں ایک مسئلہ بلکل واضح ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کی بیوی چار مہینے دس دن عدد میں رہے گی چار مہینے دس دن کے بعد اب وہ آزاد ہے آگے نکاح کرنے کے لیے اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو حاملہ ہونے کی صورت میں عدد کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو چار مہینے دس دن اس کی عدد ہے اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدد بچہ پیدا ہونے تک ہے اللہ تعالیٰ نے سورة طلاق میں فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنْ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ کہ جو عورت حاملہ ہے اس کی عدد بچے کی پیدائش تک ہے وضع حمل تک مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال آج ہوتا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے کل یا پرسوں یا دو دن بعد یا آٹھ دن بعد اس کے ہاں ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی عدد ختم ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور چھ مہینے کے بعد یا سات مہینے کے بعد یا آٹھ مہینے کے بعد اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اس کی عدد جب ہی ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا اس کی لئے چار مہینے دس دن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ اس سے مستثنہ ہے اور یہی حکم متلقہ کا ہے طلاق شدہ عورت بھی اگر حاملہ ہے تو اس کی عدد وضع حمل ہے یعنی بچے کی پیدائش تک ہے اس کے ایام الگ ہیں کہ جو عورت طلاق شدہ ہے وہ کتنے دن عدد گزارے اس کی عدد تین حیض ہے یعنی وہ عورت جس کو حیض آتا ہے مہینہ آتا ہے اس کے لئے تین حیض مقرر ہے لیکن جو عورت بھوڑی ہو گئی ہے حیض آنا بند ہو گیا ہے اس کے لئے تین مہینے ہیں اسی طرح چھوٹی بچی بھی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن نکاح ہو گیا ہے اس کو اگر طلاق ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لئے تین مہینہ ہے اب اس میں مزید کچھ احکام ہیں جن کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے طلاق والی عدد کا میں نے ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد ہم بستری نہیں ہوتی ہیں رخصتی نہیں ہوئی ہے رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت پر کوئی عدد نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احضاب میں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ اے مسلمانوں جب تم کسی مومنہ عورت سے نکاح کرو پھر اسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہم بستری سے پہلے طلاق دے دو تو اس پر کوئی عدد نہیں تو مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ عورت جسے رخصتی سے پہلے ہم بستری سے پہلے طلاق دی گئی ہے اس پر عدد نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص شخص نکاح کرتا ہے اور رخصتی سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو فوت شدہ شوہر کی بیوی جو ابھی اس کے گھر نہیں آئی ہے اس پر چار مہینہ دس دن عدد ہے اس فرق کو ذہن میں رکھیں طلاق شدہ عورت جس کا ہم بستری نہیں ہوئی ہے اس پر عدد نہیں ہے لیکن فوت شدہ شخص کی بیوی عدد کرے گی چار مہینہ دس دن اب عدد میں کس طرح سے عورت کو رہنا اور عدد کے کچھ اور احکام بھی قرآن مجید نے بیان کیے مثال کے طور پر ایک شخص کا نکاح ہو جاتا اور اس میں مہر مقرر نہیں ہوتا رخصتی بھی نہیں ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ جب رخصتی ہوگی تب مہر مقرر کر کے رخصتی کر دیں گے اب اس سے پہلے ہی وہ شخص طلاق دے دیتا ہے تو اب اس میں کیا ہے واللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے لا جناح علیکم انطلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردو لہن فریضہ ومتعوہن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ اور خوشحالی اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنے انداز کے اعتبار سے دے یعنی اس عورت پر عدت تو ہے نہیں مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو کچھ نہ کچھ اسے دینا ہے جو آدمی خوشحال ہے گنجائشدار ہے اسے اپنی حیثیت کی مطابق کچھ نہ کچھ دینا ہے اور جو آدمی تنگ دست ہے اسے اپنی حیثیت کی مطابق دینا ہے کچھ نہ کچھ دے کر اس کو رخصت کرنا ہے اسی طرح ایک اور حکم بھی اس سلسلے میں ہے اللہ نے فرمایا وَإِنْ تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِيَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَهُ فَنِسْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوا اگر تم میں سے کسی شخص نے طلاق دی ہے بیوی کو چھونے سے پہلے اور مہر مقرر ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں تمہیں آدھا مہر ادا کرنا ہے یعنی نکاح ہوا مہر مقرر ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی گئی تو ایسی صورت میں آدھا مہر اس کو ادا کرنا ہے تو یہ طلاق شدہ بیوی کے احکام اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں اب عدت میں کن چیزوں سے عورت کو اجتناب کرنا چاہیے اور کہاں تک عورت کے لئے گنجائش نکلتی ہے کہ وہ اس کو وہ سہولتیں حاصل ہیں ہمارے یہاں عام طور پر یہ ذہن ہے کہ عدت میں جب عورت ہوتی ہے تو اسے بلکل گھر کے اندر کے کونے میں بیٹھنا چاہیے اسے گھر کا کام کاج بھی نہیں کرنا چاہیے اسے سہن میں بھی نہیں آنا چاہیے چاند ستارے بھی اس کی نظروں سے غائب رہنے چاہیے یہ ایک تصور ہے جو غلط ہے اور یہ غیر اسلامی تصور ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے عدت میں جو عورت ہے چاہے وہ متعلقہ ہے یا فوت شدہ شخص کی بیوی ہے دونوں صورتوں میں وہ شہر کے گھر میں رہے گی اور اس کا کھانا خرچہ شہر کے گھر والوں کے ذمہ ہے گھر میں کام کاج کرے گی جھاڑو برطن کرے گی سہن میں جائے گی اور محرم مہمانوں کی توازوں بھی کر سکتی ہے محرم مہمانوں سے باتچیت بھی کر سکتی ہے اسی طرح غیر محرم سے بھی پردے کی حالت میں باتچیت کر سکتی ہے کوئی ضرورت اسے آ پڑتی ہے تو وہ باتچیت کر سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اعتقاف کی حالت میں ہے اور موتقف میں رہے گی کہیں باہر نکلے گی نہیں ایسا نہیں ہے گھر میں رہے کام کاج کرے سہن میں رہے کمرے میں رہے کہیں رہے گھر میں کسی بھی حصے میں پورے طور پر شریعت میں اس کی اجازت ہے پامتنے کن چیزوں کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ عورت میت پر تین دن سے زیادہ سوب نہ کرے سوائے شوہر کی کسی عورت کے لیے تین دن سے زیادہ سوک کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو اسے چار مہینہ دس دن عدد گزارنی ہے اب وہ رنگین کپڑے نہ پہنے فرمایا گیا رنگین کپڑے نہ پہنے مگر وہ کپڑا جس کا دھاگہ رنگین ہو یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جو باہر سے رنگوائے جاتا ہے وہ کپڑا استعمال نہ کرے سادہ سمپل اگر اس کے دھاگے رنگیں ہوئے ہیں اور اسے کپڑا بنا گیا ہے تو وہ کپڑا عورت پہن سکتی ہے تو سادگی اختیار کرے گی خوشبو نہیں لگائے گی اور اسی طرح سرما نہیں لگائے گی زیورات نہیں پہنے گی یعنی عورت کے زیب و زینت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے اجتناب کرے گی یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس عورت کے لئے جو عدت میں ہے کہ اسے سنگار پٹی نہیں کرنی ہے سادگی کے ساتھ رہنا ہے زیورات نہیں پہننے ہیں اسی طرح خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے اور سرما بھی نہیں لگانا ہے الا یہ کہ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو الگ بات ہے دواء کا استعمال کر سکتی ہے یا ڈاکٹر کوئی خاص سرما اسے تجویز کرتا ہے تو بطور دواء کے استعمال کر سکتی ہے لیکن عام طور پر نہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرے عدت کے ایام میں اسی طرح عورت کو چاہیے وہ عورت جو عدت کے ایام میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے طلاق شدہ عورت کے لئے بھی یہی حکم ہے لیکن ہمارے یہاں شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں ہوتا طلاق کے مسئلے میں تو بڑی بے اعتدالیاں ہیں اور بہت ہی زیادہ شریعت کی مخالفت ہوتی ہے جو عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اس کے لئے حکم ہے کہ وہ عدت یعنی تین حید شوہر کے گھر میں رہ کر ہی گزارے گی ان ایام کا کھانا پینا ان دنوں کا کپڑا پہننا اور روٹی سب اسی قدمے ہے شوہر قدمے ہیں لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اطلاق کا واقعہ ہو گیا اور اس نے اپنے گھر اطلاع دی تو گھر والے آ کر اسے لے جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ کچھ صلح صفائی کا مسئلہ ہو وہ پھر پولیس اور کورٹ کچھہری کی مسائل شروع ہو جاتے جھوٹ اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا کسی نے کچھ مانگا بھی نہیں ہے تو الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ اتنا مانگ رہا جہز کا مطالبہ کر رہا ہے لاکھوں روپے کا مطالبہ اس طرح کے کیسز روزانہ مسلمانوں میں آتے رہتے ہیں تو جھوٹ سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے جو سچائی ہے اس کو بیان کریں اور جو سچی بات ہے وہ اسی پر قائب رہیں یہی مومنین کا راستہ ہے تو جو عورت فوج شدہ شخص کی بیوی ہے یا متلقہ ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی عدد گزارے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئیں اور یہ عرض کیا اللہ کے رسول میرا شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلا تھا غلام بھاگ گئے تھے ان کی تلاش میں نکلا ایک علاقے میں جا کر وہ ملے اور ان لوگوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا اب میں چاہتی ہوں کہ میں بنی خدرہ میں اپنے بھائیوں کے اپنے اہل و عیال میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جا سکتی ہو لیکن جب وہ گھر سے نکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر آپ نے پھر بلالیا واپس اور کہا ذرا پھر بیان کرنا کیا تم بیان کر رہی تھی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے تو شوہر کے گھر میں ہی عورت کو عدد گزارنی ہے تو یہی اصل مسئلہ ہے ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں استثناء کی جن کو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ عورت جو شوہر کے گھر میں محفوظ نہیں ہے یا اس کے کھانے پینے کا خرچ وہاں نہیں ہے اس طرح کی معاملات اگر اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پھر وہ اپنے اہل و عیال میں اپنے والدین والد کے گھر یا اپنے بھائیوں کے گھر جا سکتی ہے اس کی اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر ملتا ہے اسی طرح وہ عورت جو کھانے خرچے سے پریشان ہے مزدوری کرتی ہے کیا وہ بھی عدت کے ایام میں اپنے کام کاج کر سکتی ہے تو اس کا جواب بھی ہے کہ ہاں کر سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں عن جابر قال تلقت خالتی سلاسا فخرجت تجد نخلا لہا فلقیہا رجل فنہانا فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذالک لہو فقال لہا اخرجی فجدی نخلا کی فلعلکی ان تصدقی منہو او تفعلی خیرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میری خالہ کو تین طلاقے ہوئیں تو وہ عدت کے ایام میں اپنے باق میں جا کر کھجوریں توڑ لاتی تھی ایک شخص ان کو ملا اور اس نے کہا کہ نہیں تم نہیں جا سکتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ بتایا کہ اللہ کے رسول میں عدت میں ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے کھجوریں توڑ کر لاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے تم جا سکتی ہو اور اپنے ضرورت کے لیے کھجوریں توڑ کر لا سکتی ہو اور مجھے امید ہے کہ تم اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خیرات کروگی صدقہ کروگی اور خیر کے کام بھی کروگی تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اگر عورت کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کھانے پینے کا اور وہ مزدوری کرتی ہے تو وہ دن کے وقت میں جا کر اپنا کام کاج کر کے گھر چلی آئے رات کو اپنے گھر میں گزارے یہ حکم ہے اس عورت کے لیے اسی طرح بعض ایسی مسائل بھی آتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاتول کسی لڑکیوں کے کالج میں یا اسکول میں پڑھاتی ہے اس کا شہر فوت ہو گیا یا اسے طلاب مل گئی اب وہ عدد کے ایام میں کیا پڑھانے جا سکتی ہے بعض ادارے تو چھٹی دے دیتے ہیں لیکن بعض ایسی ادارے بھی ہوتے جو کہتے ہیں ہم تو چھٹی نہیں دے گئے اتنے ٹائم کی چھٹی ہم نہیں دے سکتے تو ایسی خاتون کے لیے بھی اجازت ہے علماء نے لکھا ہے فتاوہ کی کتابوں میں کہ وہ عورت جائے گی اور لڑکیوں کا کالج ہے یا اسکول ہے تو پڑھا کر وہاں سے اپنے گھر چلے آئے گی رات کو گھر میں رہنا دن میں وہ کام کاج کے لیے جا سکتی ہے اسی طرح بعض سرکاری اسپتالوں میں نرسے ہوتی ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہوتی ہیں ان کو بھی چھٹی نہیں مل پاتی ہیں تو ان کے لیے بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی اپنے کام کے لیے اپنی ڈیوٹی کے لیے جا سکتی ہیں عدد کے ایام میں لیکن رات گھر میں گزاریں گے اور اس کے لیے دلیل ہے کہ مسنف ابن ابی شہبہ حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مرگی ہے کہ وہ لوگ عورت کو عدد کے ایام میں دن کے وقت میں کام کاج کرنے کی اجازت دیتے تھے اگر اس کو اس کی ضرورت ہے اگر عورت کو حاجت ہے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو دن کے وقت میں وہ اس کی اجازت دیتے تھے اور ایک اور اثر بھی ہے مسنف عبدالرزا یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی اس کا شہر فوت ہو گیا تو وہ عدد کی ایام میں کبھی کبھی اپنے والد سے ملاقات کے لئے آ جاتی تھی تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے یہاں تصور ہے عدد کا کہ عورت چار مہینے دس دن تک قید میں رہے گی یہ تصور اسلام میں نہیں ہے دین میں یہ تصور نہیں ہے کہ وہ صاحب بالکل قید و بند کی زندگی گزاریں گے مال لیجئے گھر میں اکیلی ہے کھانا خرچہ سب اس کو مہیا ہے لیکن عورت کے لئے کوئی بات چیت کرنے والا بھی نہیں ہے کوئی اس کا دل بہلانے والا بھی نہیں ہے تو کیا وہ مستقل شوہر کے غم میں پڑی رہے تو ایسی عورت کے لئے یہ واقعہ یہ دلیل جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیٹی کی ہے کہ وہ کبھی کبھی عدد کے ایام میں اپنے والد سے آ کر ملاقات کر کے پھر اپنے گھر واپس ہو جاتے تھے تو اتنی بھی اتنی اجازت ہے شریعت میں کہ عورت ایسا عدد کے ایام میں کر سکتی ہے یعنی وہ گھر میں قید نہیں ہے جس طرح کا تصور ہمارے معاشرے میں ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے ان مسائل کو اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ عدد کب شروع ہوتی ہے عدد جس دن شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی دن سے عدد شروع ہو جاتی ہے اب مان لیجے ایک عورت اپنے گھر پر ہے شوہر پردیس میں ہے آج کی دور میں تو یہ مسئلہ کم سے کم نہیں ہوتا چونکہ آج کل اتنے ذرائع وسائل ہیں کہ سوئی کہیں گرتی ہے تو آواز کہیں آتی ہے دنیا سمٹ گئی ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ خطو کتابت کے ذریعے خبریں آتی تھیں اور خطوط کی آنے میں بھی مہینوں لگ جاتے تھے تو یہ مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافی دنوں کے بعد مالی یہ دو مہینے کے بعد اسے اطلاع ملتی ہے یہ چار مہینے دس دن گزر جانے کے بعد اسے اطلاع ملتی ہے کہ فلا تاریخ میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدد شروع ہو چکی تھی اسی دن سے جس دن اس کا شوہر فوت ہوا ہے اور اگر دو مہینے کے بعد خبر ملی ہے تو دو مہینے گزر چکے ہیں اسے اب اسی دن سے چار مہینے دس دن عدد نہیں کرنی ہے جتنے ایام باقی ہیں اتنے ایام میں عدد کے احکام کی پابندی کرنی ہے اور ان ایام کو پورا کر کے وہ عدد اس کی ختم ہو جائے گی اور مان لیجئے اگر چار مہینے دس دن گزر جانے کے بعد بھی خبر آتی ہے تو عدد اس کی ہو گئی اب اسے الگ سے عدد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی علماء نے فتاوہ کی کتابوں میں لکھا ہے اسی طرح ہمارے یہاں بعض رسمیں ہوتی ہیں لوگ معلوم کر دیں جی کب نکلنا ہے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے تو پردے کا میں نے ذکر کیا بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب پردہ کس سے ہے تو میں نے ارس کیا کہ پردہ پردہ اسپیشلی نہیں ہے عدد میں بلکہ شوہر کی زندگی میں جن لوگوں سے پردے کا حکم شریعت نے دیا ہے انہی سے پردے کا حکم عدد کے ایام میں بھی ہے الگ سے اسپیشل کوئی حکم نہیں ہے اب اس میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ صاحب کس ٹائم نکلنا ہے تو عدد کے ایام کو گننے کے لیے عربی مہینوں کا عربی تاریخ کا حساب لگانا چاہئے انگریزی تاریخ سے نہیں عربی تاریخ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عدد کے ایام گزریں گے اور اسی اعتبار سے مغرب کے وقت ہمارا دن ختم ہوتا ہے تو جس دن بھی دسمہ دن ہوگا چار مہینے گزر جانے کے بعد دسمہ دن جس تاریخ میں آئے گا اس دن مغرب تک اس کا ٹائم ہے اب ہمارے ہاں بڑی رسمیں ہیں صاحب سارا خاندان جمع ہو جاتا باقیدہ دعوت ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے اس کے لئے جمع ہوتے ہیں کہ فلاں کی عدد پوری ہو رہی ہے سب کو چلنا بہنیں بھی آ رہی ہیں اور بھائے بھی آ رہے ہیں اور فلاں بھی آ رہے ہیں اور اس میں لیندین بھی ہوتا باقیدہ سوٹ جوڑے زیورات اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے یہ کہاں سے لوگوں نے نکل لیا ہے اسلامی شریعت میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں نہ اس وقت دعوت ہے اچھا جی کم نکلیں گے اور بھائی نکل کے جائیں گی کہاں یہ اب وہ جو پابندی آیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب وہ گھر میں رہیں ضرورت پر کہیں جانا ہو تو جائیں ایسا نہیں ہے کہ مغرب کے وقت ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اب انہیں کہیں نہ کہیں جانا ہی ہے یہ رسم بھی ہے کہ عورت کو نکل کر کہیں کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے بھائی کے یہاں بہن کے یہاں اور اس طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ عدد سے نکل گئی ہے گھر میں ہی رہے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ نہیں سب نکلی تو ہے ہی نہیں تو عدد سے نکلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکلنا ہے عدد سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندیاں جو اس پر آیت تھی وہ پوری ہو گئی وہ ختم ہو گئی ہیں لگا سکتی ہے اچھے کپڑے پہن سکتی ہے زیورات پہن سکتی ہے اسی طرح گھر میں رہتے ہوئے خوشبو لگا سکتی ہے عورت کو جب بازار جانا ہو تو خوشبو لگانا منع ہے شوہر کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے بارہا اس کو بیان کیا جا چکا ہے لیکن عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو خوشبو لگاتی ہیں گھر میں رہتی ہیں تو پھر کوئی خوشبو کا استعمال اللہ ما شاء اللہ کوئی کرتی ہو گھر سے نکلتے وقت کریں گے تو یہ جائز نہیں عورتوں کے لئے کہ گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو کا استعمال کریں تو بارہا لیے کہ عورت کہ مغرب کے وقت عدد ختم ہوئی ہے تو پابندیاں ختم ہو گئیں اس کا گھر سے پیر نکالنا یہ ضروری نہیں اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ عوام میں پھیلا ہوا کتابوں میں کہیں نہیں لکھا اور کسی مسئلہ کی کتاب میں نہیں لکھا کہ اگر عورت کو عدد نہیں کرنی ہے تو شوہر کا جنادہ جب گھر سے نکلے تو عورت کو پیچھے پیچھے دس بیس ختم نکال دو تو اب اس پر عدد ختم یہ جہالت ہے کچھ نہیں ہے ایسا کسی انہیں نہیں لکھا کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے مسئلہ نکال لیا عدد کے احکام عورت پر اسی وقت سے لاکو ہو جاتے ہیں جب اس کا شوہر فاتھ ہوا اب وہ گھر سے نکلے یا نہ نکلے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لئے میرے بھائیو دینی احکام کی معلومات کرنا اور دینی احکام کو جاننا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قرآن